اسلام علیکم میں ہوں ماروکھر آپ دیکھ رہے ہیں کیچن وید ماروکھ راج پود آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست اتنی آسان اور اتھینٹک کڑی پکوڑا کی ریسپی شیئر کروں گی جو آپ بہت ہی ٹیسٹی بنا سکیں گے اتنی لذیذ اور دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بھی اتنی ہی زبردست ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ایک پنجابی کڑی بنانا سکھاؤں گی بہت ہی زبردست ہے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آدھا کلو دہیں لے لیا تھا دہیں ہمارا کھٹا ہونا چاہیے اس کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تاکہ کوئی بھی گھٹلی اس میں نہ رہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پھینٹ لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بیسن بیسن کو ہم نے اچھے طرح سے چھان لیا تھا تقریباً ایک جو چھوٹی کٹوری ہوتی ہے وہ ہم نے لی تھی یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پانچ سے چھے کھانے کے جمچ ہم نے بیسن لے لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے جب آپ اس کو چھان کے مکس کریں گے تو اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں بنے گی اور بہت اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے گا اس کو پہلے اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اگر آپ کی دہیں گھٹی نہیں ہے تو آپ دہیں کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی گھٹلیاں ساری ختم کر کے اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے فریس سے باہر ہی رہنے دیں نہیں ہمارا کھٹا ہو جائے گا اور کڑی بھی ہماری بہت ہی لذیذ بنے گی اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھا سب مکسر سائز کا بنا لیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ کوئی بھی گھٹلی اس کی نہ رہے دیکھیں اس میں کوئی بھی اب گھٹلی نہیں ہے اب ہم نے ایک کڑائی لے لینی ہے اس میں ہم نے گھی لے لینا ہے ایک کپ اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز ایک درمیانی سائز کی پیاز دی تھی ہم نے اس کو باریک باریک سا ہم نے کٹ لینا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے جب یہ پیاز کا کلر دیکھیں چینج ہو چکا ہے اب اس میں ایک کھانے کا چمج بھر کے ہم ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور اس کو ہم تقریباً ایک سے ڈیٹھ منٹ تک بھون لیں گے تاکہ جو ادرک لیسن کا پیسٹ ہے یہ بھی اچھے طرح سے بھون جائے اب اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا ہم نے ٹیماتر لیا تھا اس کو باریک باریک سا ہم نے کٹ لینا ہے اب اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے یہ ڈرائی ہو جائے اور ٹیماتر جو ہمارے ہیں وہ بھی نرم ہو جائیں ہم نے اچھے سے اس کا مسالہ بھوننا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو پھر ہم اچھے سے بھونیں گے ٹیماتر کو ساتھ ساتھ ہم پیستے جائیں گے اب ایک کھانے کا جمج بھر کے ہم نمک شامل کریں گے اور اس میں اب ڈالیں گے ہلدی پاودر ایک کھانے کا جمج اور لال مرچ کا پاودر ڈیڑھ کھانے کا جمج اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں یہ جلے نا اب اس کو تھوڑا دیر ہم بھونیں گے دیکھیں ٹیماتر بھی ہمارے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور کتنا زبردست اس کا مسالہ بنا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست مسالہ ہمارا بن چکا ہے اب ہم نے جو دہی میں بیسن ڈال کے پانی ڈال کے مکسٹر بنایا تھا اس میں وہ شامل کر دیں گے اور ہم اس میں پانی بھی شامل کریں گے بھر کے کڑھی جتنی زیادہ پکے گی اتنا ہی اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آئے گا ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم سے لو فلیم پہ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی زبردست آئے اب ہم نے ایک باول میں بیسن لے لینا ہے اس میں شامل کریں گے ہم ایک عدد پیاز اور چار سے پانچ عدد ہری مرچیں باریک باریک سی کاٹ لینی ہے اب اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاؤڈر ایک کھانے کا چمچ حلدی پاؤڈر آدھی چائے کا چمچ اس سے کلر بہت ہی خوبصورت آئے گا اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے نمک حسبے ضرورت اب اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ اور سوکھا دنیا ہم لیں گے ایک چائے کا چمچ اس سے ہم ہاتھوں کی مدد سے مسل لیں گے اور وہ شامل کر دیں گے اور زیرہ لیں گے آدھی چائے کا چمچ اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے آلو اور پالک اسی سے ہی پکوڑے بہت زبردست بنتے ہیں اتنے لذیذ بنیں گے ان کو اچھے طریقے سے ہم ڈال لیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو ایک اچھا سا بیٹر بنا رہیں گے اتنے زبردست اور اتنے لذیذ پکوڑے بنیں گے یہ دیکھیں بیٹر کتنا خوبصورت سا ریڈی ہو چکا ہے اب دیکھیں کڑی بھی ہماری پکنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اس کو ہم لو فلیم پہ ہی پکائیں گے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی زیادہ آئے ہائی فلیم پہ اس کو بلکل بھی نہیں پکائیں گے اب دو کھانے کے چمچ ہماری مرچوں کا پیس شامل کر دیں گے جب کڑی پکنے لگ جائے تب اس میں شامل کریں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس کا اب اس میں ڈالیں گے سکھا دھنیا اس کو بھی ہاتھوں سے مسل کے ڈال دیں گے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ مٹ ڈالیے آپ پسا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم ایک سائٹ پہ پکوڑے بنا لیتے ہیں ہم نے گھی کو گرم کر لینا ہے اور اس طرح سے چمچ کی مدل سے ہم بیٹر کو ڈال دے جائیں گے اتنے لذیذ اور اتنے کرسپی پکوڑے بنیں گے کہ بہت ہی مزیدار بنیں گے ہم کڑی میں چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنا کے ڈالیں گے بڑے بڑے نہیں ڈالیں گے خوبصورت کلر آنے تک ہم پکوڑوں کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آ چکا ہے اٹمینز کے پکوڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ان کو ہم نکال لیں گے اچھی طرح سے اس کا جو گھی ہے وہ نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست اور کرسپی ہمارے پکوڑے بن چکے ہیں اسی طرح سے ہم تمام پکوڑے بنا لیں گے اور جگہ کڑی ہماری پک جائے تب ہم اس میں پکوڑے شامل کر دیں گے اب ہم اس کا گرم مسالہ شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہرہ دھنیا شامل کر دیں گے دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی لکھ آئی ہے اب ہم زیرہ لیں گے ہری مرچے لیں گے لال مرچے لیں گے اور ان کا تڑکہ بنا لیں گے گھی ڈال کے اور زبردستہ تڑکہ لگا دیں گے بہت ہی لزیز اور اتنی شاندار سی کڑی ہماری ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں ریسپی اچھی لگیں تو کچن ویڈ ماروخ راج فوت کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے مزید اچھے اچھی ریسپی کے لیے یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی